کوئی ایسے کام ہم کرتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں یا پھر کوئی ایسے کام ہے جو دوسرے ہم سے کروانا چاہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی گوھر کیا تھا کس پرکار سے وہ کام کروانے کے لیے یا پھر ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے ہمیں نردیشوں کو دیتے ہیں سوچناوں کو دیتے ہیں اس کام کی نازوکی اور اس کے خطروں کے بارے بتاتے ہوئے اس کے بارے میں سچید بھی کرتے ہیں جیتاونیاں بھی دیتے ہیں جب ساری نیردیشوں کا پالن کرتے ہوئے اس کام کو کرتے جاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کام بنتے رہتا ہے جہاں کئی بھی نیردیش چھونک چاہتے ہیں یا پھر اسے نظرانداز کرتے ہیں اسے سننے میں اسے سمجھنے میں کوئی غلطی کر دیتے ہیں یا پھر اس کا پالن کرنے میں کوئی غلطی کرتے ہیں یا اسے ماننے کے لئے اس کے انصار کرنے کے لئے ہمارا من نہیں ہے تو اس سمیں ہم کوئی گلتی کرتے ہیں اور جب گلتی کرتے ہیں اس پرکار کے کاری نہیں ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں ذمہ داری کو دی ہیں جنہوں نے ہمیں نردیشوں کو دیا ہے جنہیں اس کام کو ہمیں سونپا ہیں ان کے انصار ہمارے کام نہیں بنتے ہیں اور اس پرکار سے ہمارے کام نہیں انہی کا کام بگڑ جاتے ہیں اگر کسی کے کاموں کو کرنا ہے تو ان کے من کو ہمیں پانا جروری ہے اس لئے پوتشاہ سے بھی ہمیں سکھاتی ہیں پروبیش مصیح کا من ارتھات ان کا صبح تم سب کے بھیتر ہو پولو ساری کلیسی سے آگرہ کرتے ہیں اور آپ سے مجھ سے بھی آگرہ کرتے ہیں کہ ایش مصیح کی جیسا ہمارا صبح ہو ایش مصیح کی جیسا ہمارا چرطر ہو اور ایش مصیح جس پرکار سے اپنے آپ کو شون نہیں کیا ہیں رکھتے گیا ہیں اگلے وجہوں سے دیکھتے ہیں فلیپن کے پتری دوسرا تحای چوتہ پروبیش مصیح کی جیونوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے اور اسی جیون کا انسر کرنے کے لئے یا پھر اس کا نقل کرنے کے لئے ہم سے کہا گیا ہیں پروبیش مصیح کی راہوں پر ہمیں چلنا ہے پرمیشور کی مارگوپے میں چلنا ہے انہی باتوں کو کبکور کرتے آ رہے ہیں اسرائیلی کی اس طرح سے سینہ پروت کے پاس کھڑے ہیں ابھی بھی سینہ کی جنگل میں کھڑے ہیں اور انہی بھی تک اپنی آتر کو آگے نہیں بڑھایا ہے پروبیش مصیح کی ساری نیردرشن کو پرابت کرتا ہوا اسرائیلی کو سمجھاتے ہوئے ان کو سکھاتے ہوئے ہارون کا ساتھ لے کر موسیح اسرائیلی کے پردھانہ کو بھی لے کر ان سبوں کی ذمہ داری دیتے ہوئے ان کو نیردیش دیتے ہوئے انہیں سمجھاتے ہیں پروبیش مصیح کیا چاہتے ہیں ابھی تک ہم نے لگ بک دو سال و دو مہنے ہی پر بیتا دیے ہیں اسرائیلی میں سے دیش میں سے باہر نکلائے تھے سین کی جنگل میں آتے ہیں وہیں پسینہ پروبت کے پاس ابھی بھی ویٹے ہوئے ہیں پروبیش مصیح کو اور بھی نیردیش دیتے ہیں لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں پروبیش مصیح کرمان سر ان سے کام کراتے ہیں اس بہت کام لوگ اور کرتے آ رہے ہیں پروبیش مصیح کی آرادہ نہ کرنے کی وشیح میں ہو ملافانی تنبو کو اٹھانے کی وشیح میں ہو اپنے دیروں کو کھڑا کرنے کی وشیح میں ہو اس کو اٹھانے کی وشیح میں انہیں نکال کر آگے بڑھنے کی وشیح میں کیوں نہ ہو ہر ایک جگہ پر پروبیش مصیح کو دکھایا ہے اسی انشارسن کا پالن کرتے ہو اسرائیلی کتنی زندرتہ کے ساتھ میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں اپنی چیون کو بیتا رہے ہیں انہی باتوں کو گور کرتے ہو ہماری دھیان کو آگے بڑھاتے ہیں ہماری ادھین گھنٹیوں کی کتاب ساتھ یہ ادھین میں چل رہی ہیں وہاں پر پہنچنے سے پہلے سر اپنے پرمیشور کے ساندی میں جاتے ہیں اپنے آپ کو دینوں نمبر کرتے ہیں پرمیشور کا گواہی کے لئے انکرہ کے لئے پراتھنا کریں گے اور گیا بشیح کے لئے اسامت کے لئے دعا کریں گے پرمیشور کے گواہی میں ہم سب ہم کو چلانے کے لئے پراتھنا کریں گے سر اشک تیوان پیتا برمیشور بناس کے صبح بھی پیکھ سیک بار ہم سبوں سے باتیں کرتے ہوئے ہم سبوں کو اپنی رہاں پر چلاتے ہوئے ہم سبوں کے قدموں کو صور کی دشاہ دکھاتے ہوئے پرمیشور پرس ایک بار اس انسار کی ساری گندگی سے مل��의دہ سے ہم سبوں کو چھنانے کے لئے بابری جیونز ہم سبوں کو مکت کرنے کے لئے آزاد کرنے کے لئے سبتنتر کرنے کے لئے پرمیشورا ہم سبوں کو دھرمی اور پویتر بناتے ہو اپنے سنگ لے کر جانے کے لئے ملکر پرادھنا کرتے ہیں وجنوں کے دھن میں جائیں گے ابشک کے ساتھ آپ اور میں بھرائی جائیں پرمیشورا کا بھدکاری کرتے جائیں اس لئے اپنے آپ کو خداوند کی آدمی سمرپن کرتے ہیں ان کے انگرے کے لئے دعا کریں گے ساموہ دے بشک پرمیشورا کا پرابط کرتے ہیں ان کی مہمہ کے لئے ہم سب لگتنا آپ کو ستیر کرتے ہیں ہم سبوں کو سدھ کر رہے ہیں اس کے لئے پھر سبوں کو دھنیواند کرتے ہیں ہماری منطمان کی دین پروچے آکے آپ کے درستے میں لے کراتے ہیں سب سے بڑکا پرویترات میں کبھی شیخ ہم پر اُڈھیلنے کے لئے اپنے ساموہ سے بھرنے کے لئے آپ کی گیان میں اور آپ کی سمجھ ہم سبوں کو چھلانے کے لئے پرادھنا کرتے ہیں اس سب کے سب پھر سب ایک پر ہماری سارے پریجنوں کو آپ کے درستے میں لے کراتے ہیں کوئی کمسور ہے بیمار ہے اور کسی کارج سے پیڑی تو پریشان ہے تو ان کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کی چھوٹکار آپ کی چنگائے پرویتر آپ کی سہائت آپ کی اگوائیوں کے سنگ رکھنے کے لئے دعا کرتے ہیں سارے پریجنوں کو چھلنے کے لئے کشی اور آرام سے بھرنے کے لئے شانتی سے بھرنے کے لئے آپ کی وشرا ومچہ انہیں پردھان کرنے کے لئے نمو نوی دن کرتے ہیں پرمیشور ابھی شیخ پرویجے خاص کر ہم سب کے اوپر انڈھیلنے کے لئے پرویو آپ کی وشنوں کو جانتے ہیں آپ کی وشنوں کو سمجھتے ہوئے آپ کو پرابط کرتا ہے پرویجے آپ کے قریب ہو کر آپ کے سنگ چلنے کے لئے ہم سب کو پرویجے اپنا گوائی میں رکھنے کے لئے پرادھانہ کرتے ہیں آگے کے سامنے آپ کے نظروں میں لے کر آتے ہیں پرویجے خاص کرتے ہیں آدھیاتمی جیوان کی دائنی کھوراک سن رہے ہمارے سارے پرویشورتاؤں کو پرویشورت کے پر بھکت گرنوں کو پرویشورت مسیح کے نام پیار بھرہ جے مسیح کی سپر بھاتوں اور سبودیں کہتے ہوئے ہم سب کا منپسند دھیان کے اندر آدھیاتمی جیوان کی دائنی کھوراک میں اور اس نائے دن میں آپ سب کا سواگت کرتے ہیں ہماری دھیان گینتیوں کی کتاب ساتھ ویدھیائے میں چھل رہی ہیں اس کا پہلا بھچن سے پڑھتے ہوئے دھیان کو آگے بڑھاتے ہیں ہماری منوں کو صدی کریں گے آتماوں کو صدی کریں گے دیہوں کو صدی کریں گے ارسوچ کو پرمیشورت کی دسٹر میں لے کر جائیں گے کنکن کو رگرک کو پرمیشورت کا ہاتھوں میں سمرپن کریں گے تاکہ پرمیشورت سب کو سویکار کرے اور ہم سے بھاتے کریں آئی گینتیوں کی کتاب ساتھ ویدھیائے اس کا پہلا بھچن سے پڑھتے ہوئے ہماری دھیان کو آگے بڑھاتے ہیں پھر جب موسیٰ نے نیواز کو کھڑا کیا اور سارے سمان سمیت اس کو ابھی شک کر کے اس کو پویتر کیا اور سارے سمان سمیت ویدھی کا بھی ابھی شک کر کے اسے پویتر کیا تب اس رائلین کے پردھان جو اپنے پیتروں کے گھرانے کے موکھ پورش اور گوتروں کی بھی پردھان ہو کر گنتی لینے کے کام پر نیوکت کیے تھے وہ یہ ہووا کے سامنے بھیٹ لے آئے اور کی بھیٹ چھائیوئی گاڑیاں اور بارہ بھیل تھے حتی دو دو پردھان کی اور سے ایک ایک گاڑی اور ایک ایک پردھان کی اور سے ایک ایک بھیل انہیں وہ نیوازتان کے سامنے یہ ہوا کے سمیتے لے آئے تب یہ ہوا نے موسیٰ سے کہا ان گستوں کو تو ان سے لے لے کہ ملابالے تنبو کے بھرتنے کے کام آئے سو دونے لیویوں کے ایک اکل کی وشش سیوکائی کی انصار ان کو بانڈ دے سو موسیٰ نے وہ سب گاڑیاں اور بیل لے کر لیویوں کو دے دیا گرشیونیوں کو ان کی سیوہ کے انصار اس نے دو گاڑیا اور چار بیل دیئے اور مراریوں کی ان کی سیوکائی کے انصار اس نے چار گاڑیا اور آٹھ بیل دیئے یہ سب حارون یاجک کے پتر اتماعر کے عدیقار میں کیے گئے اور کہاتھیوں کو اس نے کچھ نہ دیا کیونکہ ان کے لیے پویدر وستوں کی یہ سیوکائی تھی کہ وہ اسے اپنے کندوں پر اٹھا لیا کریں پھر جب ویدی کا بشک ہوا تا پردان اس کے سنسکار کی بیٹ ویدی کے آگے سمیپ لے جانے لگے تب یہ ہوا نے موسیٰ سے کہا ویدی کی سنسکار کے لیے پردان لوگ اپنے اپنی بیٹ اپنے اپنے نیت دن پر چھڑائیں سو جو پرش پہلے دن اپنی بیٹ لے گئے تھے وہ یودہ گوتر والے امین اداب کا پتر مہشن تھا اس کی بیٹ یہ تھی اردھات ویدستان والے شکل کے حساب سے ایک ستی شکل چاندی کا ایک پرات اور ستر شکل چاندی کا ایک کٹورا یہ دونوں انوالی کے لیے دیل سے سنہ ہوئے اور میدے سے بڑھ ہوئے تھے پھر دھوپ سے بڑھا ہوا در شکل سونے کا ایک دھوڑ دان ہم بلی کے لیے ایک بچڑا ایک میڑا اور ایک برش کا ایک بیڑا کا بچہ باب بلی کے لیے ایک بکرا اور میل بلی کے لیے دو بیل اور پانچ میڑے اور پانچ بکرے اور ایک ایک برش کے پانچ بکرے اور ایک ایک برش کے پانچ بیڑی کے بچے امیر اداپ کی پتر ماشون کی یہی بیٹ تھی اسکار گوتر کا پردان سوار کا پتر نتانیل دوسرے دن اپنے بیٹ کو لے کر آتے ہیں جس پرکار سے ہم نے یہودہ کی گوتر کو دیکھا ہے اسے پرکار سے نویرے بھی لے کر آیا تھا پسرے دن جبلونیا کا پردان ہولین کا پتر ایلیا بیٹ لے کر آتے ہیں چوتھے دن روبینی کا پردان شادیور کا پتر ایلی سور بیٹ لے کر آتے ہیں پانچ بے دن شمنی کا پردان سورجتائی کا پتر شلومیل بیٹ لے کر آتے ہیں چٹوے دن گادیوں کا پردان دوال کا پتر ایلیا ساں بیٹ لے کر آتے ہیں ساتھوے دن اپریمک کے پردان امیہود کا پتر ایلی شما بیٹ لے کر آتے ہیں آٹمے دن منشے کتر کا پردان پدازور کا پتر گملیل بہنٹ لے کر آتے ہیں نوے دن بنیامیوں کا پردھان گدونی کا پتر عبیدان بہنٹ لے کر آتے ہیں دسوے دن دانیوں کا پردھان امیشدائی کا پتر اہیزر بہنٹ لے کر آتے ہیں گیاراوے دن اشیریوں کا پردھان اوکران کا پتر ایک بیل بہنٹ لے کر آتے ہیں باروہ دن نپتالیوں کا پردھان انان کا پتر اہیرہ بہنٹ لے کر آتے ہیں بھاروں کو اتروں کو ہم نے دیکھا ہے بھارہ دنوں میں اپنے اپنی کرم کی انسوروں نے بہنٹ لے کر آیا تھا ویدی کے ابشک کے سمئے اسرائیل کے پردھان کی اور سے اس کے سنسکار کی بیٹییں ہی ہوئی تھیں اتحاد چاندی کے بارہ پرات چاندی کے بارہ کٹورے اور سونے کے بارہ دوبدان ایک ایک چاندی کا پرات ایک سوتیس شکل کا اور ایک ایک چاندی کا کٹورہ ستر شکل کا تھا اور پویترسان کے شکل کے حساب سے یہ سب چاندی کا پاترہ دو ہزار چاسو شکل کے تھے پھر دوب سے بھرے ہوئے سونے کے بارہ دوبدان جو پویترسان کے شکل کے حساب سے دس دس شکل کے تھے وہ سب دوبدان ایک سو بھی شکل سونے کے تھے پھر ہوم بھولی کے لیے سب ملا کر بارہ بچڑے بارہ میڑے اور ایک ایک برش کے بارہ بیڑی کے بچے اپنے اپنے انو بھولی سہے تھے پھر پاپ بھولی کے سب بھگرے بارہ تھے اور میل بھولی کے لیے سب ملا کا چوبیس بیل اور ساٹھ میڑے اور ساٹھ بکرے اور ایک ایک برش کے ساٹھ بیڑی کے بچے تھے ویدی کے ابشک ہونے کے بعد اس کے سنسکار کی بیٹی یہی ہوئی اور جب موسیٰ یہوہ سے باتے کرنے کو ملا والے تنبو میں گیا تب اس نے پرائشت کے ڈھکنے پر سے جو ساکشی پدر کے صندوق کی اوپر تھا دونوں کرموں کے مندے میں سے اس کے آواز سنی جو اس سے باتے کر رہا تھا اور اس نے ارثات یہوہ نے موسیٰ سے باتے کی اب تک یہ بچنوں کو ہم نے اس پرکار سے دیکھا ہے پرمیشمن نے بھینٹ کو سفکار کرتے سمیں ہر ایک خل کے لیے ہر ایک گوتر کے لیے ہر ویکتی کے لیے جسر سے تائے کیا تھا ہم نے گوھر کیا تھا اسرائیلوں کی گنتی کی جاتی ہے اور ان کے لیے تائے کیا گیا لیویوں کی گنتی کی جاتی ہے ان کے لیے تائے گیا گیا ہے کہاتیوں کی گنتی کی جاتی ہے مرارےوں کی گنتی کی جاتی ہیں گرشانیوں کی گنتی کی جاتی ہیں ان کو یاجکا دھرم کیلئے پرمشور نے چلا تھا کہاوتیوں کو دھا پرمشور نے خاص کر اپنے سندوں کو اٹھانے کے لیے اور وہ بھی اپنے کندوں پر اٹھانے کا بہت زون کو دیا تھا اس لئے پرمشور نے ان کو کوئی بھیٹ نہیں دیا تھا وارہ باقی جتنے بھی گوتروں سے بھیٹ آئے تھے ان سارے بھیٹوں کو پرمشور نے لیوی کے پتر گرشون اور مراریوں کے بیچ میں باند دیا تھا انہیں کی سنکھیوں کو ہم نے دیکھا ہیں اب تک یہاں پر کیونکہ تیاری چلتی ہیں تیارے بھی تک پوری نہیں ہوئے ہیں پرمیشور موسیٰ سے باتیں کر رہے ہیں موسیٰ ایک ماترہ سے ویکتی ہیں جو پرمیشور کے ساتھ میں اتنے دن آمنی سامنے ہو کر بات کیا ہے ہم نے اسے پہلے گوھر کیا تھا سینہ پر وقت کے اوپر کس طرح سے پرمیشور نے بات کیا تھا ہم نے ابھی دیکھا ہے پرمیشور کس طرح سے ملافالی تمبوں میں آتے ہیں جو ساکشی پتر کے سندوق کے اوپر تھی کروموں کے بیچوں سے پرمیشور موسیٰ سے باتیں کرتے ہیں پرمیشور نے موسیٰ سے ہورے پہاڑ کی اوپر بھی بات کیا تھا اور موسیٰ کو سیدھ کیا تھا پرمیشور نے موسیٰ کو موسیٰ دیش میں بھیجاتا وہاں پر بھی نیرندر باتیں کیا ہے موسیٰ دیش سے باہر لے کر آئے ہیں ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں موسیٰ ہم نے دیکھا پرمیشور کے آن میں سامنے ہو کر ایک مطر کی سمان کس طرح سے پرمیشور سے باتیں کرتے ہیں یہی باہر کی پرمیشور چھاتے کہ وہ چن سن رہے ہیں آپ اور میں بھی برافت کریں کیونکہ پرمیشور ہم سبی سے ایک سمان پریم کرتے ہیں جس طرح انہیں موسیٰ سے پریم کیا تھا اسی پرکار سے ہمیں بھی پریم کرتے ہیں اور خدا مجھ چھاتے کہ ہم ان کے بانی کو سنیں ان کی آواز کو سنیں ان کے من کو چانیں ان کو پہچانیں اور ان کے سنگ چلیں پرمیشور کی چھا کے انصار ان کے من کے انصار اپنی چون کو سمیت پر کرنے تو آئے ملکہ پراتھنا کرتے ہیں تاکہ پرمیشور اسران کو جس طرح سے چلا رہے ہیں اسی پرکار سے ہم سبوں کے بھی چلائیں سورکی اور ہماری دشا کو بڑھائیں ملکہ دعا کرتے ہیں جیوید پرمیشور پھر سے ایک بار آپ کو استطیق کرتے ہیں پرشمسہ کرتے ہیں مہیمہ کرتے ہیں پرمیشور ہم سبوں کا کرمان سر پرمیشور پرمیشور پھر آپ کی راہ پر چلانے کے لئے پراتھنا کرتے ہیں آپ کی مہیمہ پرمیشور پھر آگے بڑھانے کے لئے نمونی ویدن کرتے ہیں دیو سندھے سمیقل آپ کو دھنیوات کرتے ہیں اگوائی کے لئے دھنیوات کرتے ہیں ابھیشے کے لئے دھنیوات کرتے ہیں آدھر سمان مہیمہ پروجہ ہم آپ کو دیتے ہیں ایک اور سمیں پرمیشو پر آپ کی وچوں کو دھیان کرنے کا آپ کو جاننے کا پہچاننے کا رویس وچن کے مادین سے ہماری جیوان کو صدارنے کا سوارنے کا باہر آپ نے امردان کیا ہے شکر ادا کرتے ہیں پرمیشو پرویشو مسیح کی بادلوں کی آگمہ پوجہ کے ملنب ہوتی ہے کل صبح پھر سے ایک بار ہم سب لوگ ملتے ہوئے آپ کی اراد دھنا کرنے آپ کی مہیمہ کرنے کے لئے ہم سبوں کو جیویدین قسم کے عام رکھنے کے لئے پرات دھنا کرتے ہیں اگر ہمارے ملنے سے پہلے پرویشو مسیح کی بادلوں کی آگمہ سمب ہوئے تھے وہاں پر پوجہ شامل کرنے کے لئے نمب نویدین پھر سے ایک بار آپ سے کرتے ہیں دعاوں کو سنکا پرویشو دیوتروں کے لئے دنیمات کرتے ہوئے آدھر سمان مہیمہ کے ساتھ میں ہمارے ادھار کرتا پرویشو مسیح کی نام سے سپراہتنوں کا مانتے ہیں سنونار کبھل کر پتا آمین 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 آپ کی پریوار کو چننا چاہتنا ہے پرمیشوار کی چھک آپ پوری کریں پرمیشوار کی چھک گھنسار آپ چلتے رہے آپ کو خداوند ایک وشش وقتی کے روپ میں اور آپ کی پریوار کو ایک وشش پریوار کے روپ میں آپ کی کلیسے کے پرمیشوار ایک وشش کلیسے کے روپ میں کھڑا کریں ہماری سدور کامنا کے ساتھ آنس کے دھیانشکی پر سمافت کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی آدمی جیون کی دینی کھلاک کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کو خیال رکھئے دوسروں کا بھی خیال رکھئے گر بلیسیو